شام حمود قریشی نے کہا ہے کہ انیس سو ستر کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ان پر سوالیاں نشان لگئے اگر پنجاب کے بیس زمنی الیکشن میں اپنی ساکھ ہو دی تو جنرل الیکشن کے نتائش قوم قبول نہیں کرے گی حمزہ شہباز اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کی ساکھ دعاو پر لگا دیں گے وہ راہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف کروانا اس کو اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے بدقسمتی سے پاکستان میں جتنے انتخابات ہوئے ہیں وہ لوگوں نے تسلیم نہیں کیے ستر کے بعد جتنے انتخابات آئے یکے بعد دیگر ان پر سوالیاں نشان لگ گیا جمہوری قدروں نے رائج ہونا ہے تو ہمیں ایک خود مختار اور آزاد الیکشن کمیشن کب ملے گا یہ ہے سوال پاکستان کا لوگوں کا اعتماد اس ادارے پہ بڑھ رہا نہیں ہے کم ہوتا چلا جا رہا ہے آج ایک بہت بڑی آزمائش سے دو چار ہونے والا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وہ ہے پنجاب کے بیس زمنی الیکشنز اگر ان بیس زمنی الیکشنز میں میرے الیکشن کمیشن نے اپنی ساتھ کھو دی تو آج میں آج ان ایڈوانس کہہ رہا ہوں جنرل الیکشن آپ دفن کر دیں گے اس ملک میں جنرل الیکشنز کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی پنجاب حکومت کے جو میں تیور دیکھ رہا ہوں ان کا انداز کچھ مختلف دکھائی دے رہا ہے یہ الیکشن بیس شیٹوں کا نہیں ہے یہ الیکشن حمزہ شباز شریف کے مستقبل کا ہے اور اپنے مستقبل کے بچانے کے لیے وہ الیکشن کمیشن کی ساخ کو دعو پر لگا سکتے ہیں ویزبل ہاتھ بھی ہیں انویزبل ہاتھ بھی ہیں تو اس سے بہت ایک خطرنات صورتحال جنم لے سکتی ہے